بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر دو جس کے مصنف ہیں اہمے راحت اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر تر تالیس ہے آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تصدیق ہو چکی تھی اس کے دل پر جو بیٹ رہی تھی وہی جانتی تھی لیکن اسے اپنی آسابی قوتوں سے اب شناسائی حاصل ہوئی تھی وہ زبردست قوت برداشت رکھتی تھی خوب گور کرنے کے بعد رات کو اس نے امی سے کہا امی شاہد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کیا امی نے پوچھا اور اس نے سب کچھ امی کو بتا دیا امی سسک سسک کر رونے لگیں اب کیا ہوگا وہ روتی ہوئی بولی کچھ نہیں امی تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہی ہو گئی تھی آپ سے شرمندہ ہوں مجھے ماف کر دیں باقی سب ٹھیک ہے لیکن رات کو اسے معلوم ہو گیا کہ سب ٹھیک نہیں ہے شاہد تو دل میں سراخ کر کے اندر داخل ہو گیا ہے وہ تو سینے میں زخم کی طرح دکھ رہا ہے میں تو بہت متاثر ہو گئی ہوں اس سے آہ لیکن میں کسی کا حق چھیننے کا تصور بھی نہیں رکھ سکتی وہ معصوم عورت لیکن اب تو دفتر میں تماشا بن جاؤں گی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس قدر فریبی ہے ایسے معاملوں میں کسی سے پوچھا بھی تو نہیں جا سکتا کیا کروں اب یہ تو بہت برا ہو گیا کوئی موثر فیصلہ کرنا ہوگا اس پہلی غلطی کو آخری غلطی بنانے کے لیے کوئی موثر قدم اٹھانا ہوگا دوسرے دن وہ آفس گئی شاہد نہیں آیا تھا تیسرے چوتھے دن بھی وہ نہیں آیا لیکن پانچویں دن وہ شام کو اس کے گھر آ گیا ہلیہ بہت خراب ہو رہا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی امی اور وہ اسے دیکھ کر حق کا بھکا رہ گئی تھی رمشاہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا وہ سب سچ ہے ماں باپ نے پتھر کی ایک دیوار کو بیوی بنا کر ساری زندگی اس کے چنگل میں دے دی وہ ایک پتھرائی ہوئی عورت ہے میں آٹھ سال تک اسے انسان بنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ کچھ نہ بن سکی اب میں صرف اس سے نفرت کرتا ہوں میں نے رمشاہ سے جھوٹ بولا تھا مجھے اعتراف ہے لیکن میں ان سے مخلص ہوں میں رخصانہ کو طلاق دے دوں گا انہیں کبھی میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہیں بیٹے ہم تو ویسے ہی لا وارث ہیں بے سائبان ہیں ہماری بدنامی کا سامان نہ کرو تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہم تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا ورنہ میں رخصانہ کو قتل کر دوں گا خود کو گولی مار لوں گا اب میں رمشاہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تمہیں خدا کا واسطہ اب تم جاؤ اور میری بچی کو تنگ نہ کرنا جاؤ تم رمشاہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں شاہد تم جھوٹے ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جینے دو جو کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود جینے دو میں بھی جینا چاہتا ہوں رمشاہ لیکن تمہارے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا تب مجبور ہو کر رمشاہ اقبال شاہ کے آفس میں داخل ہو گئی سر میں آپ سے شاہد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تم ایک بہت اچھے انسان کی بیٹی ہو رمشاہ خود ایک بہترین آرکیٹیکٹ ہو لیکن اس وقت مجھے بے حد افسوس ہوا تھا جب میں نے تمہیں غلط راستوں پر جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا اس کے باوجود میں نے سوچا تھا کہ ایک بار تم سے بات کروں لیکن میں حمد نہیں کر سکا سر وہ مجھ پر بیجا دباؤ ڈال رہا ہے وہ شادی شدہ آدمی ہے اور رمشاہ میں نے تمہیں خود کئی بار اس کے ساتھ بائیک پر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور شاید تم اپنی مرضی سے ایسا کرتی تھی پلیز اس ذاتی معاملے میں مجھ سے کچھ نہ چاہو رمشاہ کو احساس ہوا کہ وہ اس دفتر میں سب سے زیادہ بے کردار لڑکی ہے اس کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی ہے اسی رات شاہد پھر ان کے گھر پہنچ گیا اس کا حلیہ بدستور بگڑا ہوا تھا شاہ صاحب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے رمشاہ تم پولیس میں میری رپورٹ کرو مجھے گرفتار کرا دو میں تو پھانسی تک پر چڑھنے کے لئے تیار ہوں مجھ پر رحم کرو رمشاہ خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو ہمیں سوچنے کا موقع دو شاہد ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس کے جانے کے بعد امی نے کہا رمشاہ ہم بے حد خطرناک حالات میں گھر گئے ہیں اب ہمارا یہاں رہنا ہمیں برباد کر سکتا ہے امی میں کیا کروں وہ روتی ہوئی بولی راتوں رات یہاں سے نکل چلو کسی کو پتا نہ چلنے دو اور کہیں بھی گم ہو جاؤ گھر یہ سب کچھ نمشاہ نے کہا بند کر کے تالہ لگا دو ضروری چیزیں لے لو عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جائیں گے کہاں تمہیں فرزند علی یاد ہیں تمہارے ابو کے دور کے رشتے دار تھے کراچی میں رہتے ہیں مجھے ان کا پتا یاد ہے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اس کے بعد اللہ مالک ہے سارے خواب مسلوب ہو گئے تھے جمالی اس کائنوں تکمیل سے قبل زمین بوس ہو گیا تھا ٹرین میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی انسان جذبات میں آ کر ایسی ایسی باتیں سوچ بیٹھتا ہے جو صرف علف لیلہ کی کہانیوں میں ہی پوری ہو سکتی ہیں انسانی زندگی تو بہت ہی روایتی قسم کی ہے لوگ صرف کہانیاں گھڑتے ہیں بھلا دو کمزور ہاتھ دو تھک جانے والے پاؤں ایک چھوٹا سا دماغ کائنات کو تسخیر کرنے کے خواب کیسے پورے کر سکتا ہے یہ خواب سچے نہیں ہوتے خواب تو خواب ہوتے ہیں انسان انہی خوابوں میں اپنی تشنا آرزوں کی تکمیل کر لیتا ہے اور بس بھلا اس سے زیادہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے میں کمزور سی شخصیت بہت دعوے کیے تھے میں نے کہ یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی اببو آپ کا نام روشن کروں گی لیکن سب وقت کی کہانیاں ہوتی ہیں اور فیصلے کرنے کا حق کبھی انسان کے پاس نہیں ہوتا کراچی روشنیوں کا شہر زندگی کے حسن سے مالا مال سائرہ بیگم کو فرزند علی چچا کا پتہ معلوم تھا ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی بس وہ بھی چچا کسی کام سے آئے تھے اور اببو کی زندگی میں ہی بہت بار یہ کہہ کر گئے تھے کہ کراچی آئیں ان کے ساتھ رہیں دیکھو کیا ہوتا ہے اس نے سوچا سائرہ بیگم نے بڑے اعتماد کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کو پاکستان کورٹرز کا پتہ بتا دیا تھا پھر وہاں داخل ہونے کے بعد کرکٹ کھیلنے والے کچھ بچوں سے کورٹر کا نمبر معلوم کیا تھا اور اس کے بعد جو شخصیت دروازہ کول نے آئی تھی وہ دبلے پتلے بدن کی ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جس کے چہرے کے نکوش مرچائے ہوئے تھے سائرہ بیگم نے نیچے اتر کر اپنا سوٹ کیس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تم آئیشہ ہونا جی مگر آپ ہم اسلام آباد سے آئے ہیں فرزند علی بھائی موجود ہیں کون ہے آئیشہ اندر سے آواز آئی ابو اسلام آباد سے مہمان آئے ہیں اور پھر فرزند علی باہر نکل آئے اور انہوں نے سائرہ بیگم کو دیکھ کر بے اختیار کہا ارے تم آؤ اندر آجاؤ سائرہ بیگم اندر آجاؤ میرے لئے بیٹیوں کی مانند ہو تم آؤ بیٹی اندر آجاؤ ویسے یہ حقیقت تھی کہ جب فرزند علی چچا اسلام آباد آئے تھے تو سائرہ بیگم نے ان کی بڑی خدمت کی تھی اور وہ بہت متاثر ہو کر گئے تھے بس پھر سارے تعرف ہوئے فرزند علی چچا نے اس بات پر شرمندگی کا اظہار کیا کہ اپنی مجبوریوں کی بنا پر وہ جمالی صاحب کی موت پر اسلام آباد نہ آسکے یہاں کی کیفیت یہ تھی کہ فرزند علی کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا اور آئیشہ جس کی شادی پانچ سال قبل ہو چکی تھی اس کا شہر اسے چھوڑ کر دبائی چلا گیا تھا اور پھر اس نے کوئی خبر نہیں لی تھی طویل قصہ طویل کہانی تھی آئیشہ کے سسرال والوں نے اسے آباد نہ ہونے دیا اور اس وقت آئیشہ کی ساڑھے تین سال کی ایک بچی تھی جس کا نام لوبنا تھا اتنی اچھی کہ بس دل میں بٹھا لینے کو دل چاہے ویسے آئیشہ بھی بہت پیاری لڑکی تھی فرزند علی صاحب نے صورتحال سے واقفیت حاصل کی اور دل کھول کر بولے نہیں بہن بھاوج کو بہن سمجھ لو بیٹی سمجھ لو اور پھر اس چھوٹے سے کوارٹر میں جگہ بہت ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں اور پھر ہم جس قابل بھی ہیں حاضر ہیں فرزند علی صاحب نے بڑا اچھا طریقہ اپنا رکھا تھا گورمنٹ سکول میں ماسٹر تھے لوبنا کو ساتھ ہی لے جائے کرتے تھے ادھر آئیشہ نے بھی ایک جگہ نوکری کی ہوئی تھی بی اے پاس تھی وہ اور نوکری کر رہی تھی گھر کو تالہ لگا دیا جاتا تھا لیکن اب یہ گھر ان ماں بیٹیوں نے آباد کر لیا دوسرے دن فرزند علی صاحب معمول کے مطابق سکول چلے گئے آئیشہ اپنی دفتر گھر کو تالہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ گھر میں دو مہمان موجود تھے ریمشا نے سائرہ بیگم سے کہا امی مجھے بھی یہاں نوکری کی تلاش کرنی ہوگی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ہمیں سائرہ بیگم ایک تھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئی ظاہر ہے کیا کہہ سکتی تھی بیٹی سے کچھ لمحے توقف کے بعد بولی بیٹی کراچی اجنبی جگہ ہے اسلام آباد تو بہت مختصر تھا وہاں کی زندگی یہاں سے کافی مختلف ہے لیکن کراچی میں جو غلطی ہو گئے مجھ سے امی پہلی بات تو یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اس کے علاوہ اتمنان رکھیں میں بہت خود اعتمادی سے آپ سب کچھ کروں گی آپ بالکل مطمئن رہیں آئیشہ سے تذکرہ کیا تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولی دیکھو ایسا کرو کل سے میں انگریزی کا اخبار منگوالیا کروں گی اور کچھ اردو کے بھی اخبار خرید لیا کریں گے ظاہر ہے ہم مہنگے اخبار مسلسل نہیں خرید سکتے لیکن ملازمتوں کے اشتہارات انہی اخبارات میں آتے رہتے ہیں بس تم انہیں دیکھو اور جو مناسب جگہ اپنے لئے سمجھو وہاں کے لئے درخواست لکھتا لو باقی سارے کام میں کر دوں گی ٹھیک ہے آئیشہ اس نے کہا اور پھر وہ آئیشہ کی ہدایت کے مطابق کام کرنے لگی دو تین جگہیں ایسی تھیں جہاں ٹرائی کی جا سکتی تھی ایک فرم کا اشتہار بھی موجود تھا جہاں ریسیپشنسٹ کی ضرورت تھی اور براہ راست ملاقات کے لئے کہا گیا تھا وقت گیارہ بجے سے دوپہر ایک بجے تک تھا اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ اس جگہ کے بارے میں معلوم کر سکتی لیکن حمد کر کے تیار ہو کر گھر سے باہر نکل آئی اور آئی آئی چندگر روڈ کے لئے کہہ کر بیٹھ گئی سفر طویل تھا لیکن بہرحال وہ مطلوبہ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جس فرم کا اشتہار تھا وہ اس میں شاید سب سے پہلے داخل ہونے والی وہی تھی انتظارگاہ میں بیٹھ گئی بہت شاندار آفس تھا چم 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 چمک رہا تھا سامنے ہی چیئرمین کا بورڈ لگا ہوا تھا شیشے کا بہت بڑا آفس بنا ہوا تھا اس کے سامنے ہی انتظارگاہ تھی چپڑاسی دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور پھر لڑکیاں آنا شروع ہو گئیں چار لڑکیاں آئی تھی لیکن اس کے بعد مین دروازے سے جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر رمشاہ کے پورے وجود میں گرم گرم لہریں دوڑ گئیں اور وہ حقہ بکہ رہ گئی حیدر زمان صاحب کو اس نے پہچان لیا تھا شاندار سوٹ میں ملبوس تھے اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے ایک نگاہ انہوں نے بیٹی ہوئی لڑکیوں پر ڈالی تھی اور پھر رمشاہ کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح کھڑے رمشاہ کو دیکھتے رہے رمشاہ کی آنکھیں جھک گئیں تھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو امڈے چلے آ رہے تھے حیدر زمان صاحب ذرا مختلف قسم کے انسان تھے کسی بھی قسم کا ڈراما کرنے کے بجائے وہ اس کے قریب پہنچے اور بولے سر اوپر اٹھاؤ لڑکی تمہارا نام رمشاہ ہے نا رمشاہ کو حیرت ہوئی حیدر زمان صاحب نے اس کے نام سے مقاطب کیا تھا اتنا رہی وہ ان کے ذہن میں اس نے دل میں سوچا بہرحال اس نے سر اٹھایا اور حیدر زمان صاحب نے اس کی آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور بولے اٹھو اٹھو دوسری بار ان کا لہجہ تحکمانہ تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی میرے ساتھ آؤ انہوں نے کہا اور رمشاہ لرستے قدموں سے ان کے ساتھ چل پڑی اب بھلا یہ سوچتے کیا دکت تھی کہ یہ حیدر زمان صاحب کا ہی دفتر ہے کیا عجیب بات ہوئی تھی پیچھے سے آواز آئی لو بھئی یہ ملازمت تو تیہ ہو گئی حیدر زمان صاحب اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے شاندار آفس میں پہنچے اور بائیں جانے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا سامنے کی کرسیاں خالی تھی پھر انہوں نے بیل بجائی اور چپڑاسی فوراں ہی اندر داخل ہوا کتنی بچیاں آئی ہیں سر باہر تین اور ہیں ہم انہوں نے کہا اور پھر بولے ایک ایک کر کے بھیجو جی سر چپڑاسی نے کہا اور باہر چلا گیا رمشاہ سے انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا رمشاہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی ایک لڑکی اندر آئی حیدر زمان صاحب نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی اس سے اس کا نام پوچھا اس کی فائل نکالی جس میں اس کی درخواست لگی ہوئی تھی اور بولے یہ الفاظ کس نے کہے تھے کہ یہ ملازمت تو تیہ ہو گئی سسر میں نے ہم انہوں نے درخواست پر نظر ڈالی اور پھر بولے کام کر سکو گی میرا مطلب ہے جس کام کے لئے اشتہار دیا گیا ہے سر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن جاؤ کہیں اور ملازمت تلاش کرو انہوں نے کہا اور لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ گئی رمشاہ تاجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس کے بعد تین چار اور لڑکیوں کا انٹرویو ہوا ان میں سے ایک لڑکی سے حیدر زمان صاحب نے کہا تم کل سے کام پر آ جاؤ جی جی سر کل سے کام پر آ جاؤ یہاں فیروز صاحب ہیں باہر جا کر ان سے مل لو بلکہ ٹھہرو میں تمہیں چپڑاسی کے ہاتھ بھیجوائے دیتا ہوں وہ تمہیں ساری صورتحال بتائیں گے جی لڑکی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی رمشاہ وہاں تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی پھر حیدر زمان صاحب نے چپڑاسی کو بلا کر چائے طلب کی اور اس کے بعد رمشاہ سے مخاطب ہو کر بولے تم اس ملازمت کے لیے ہی آئیں تھی نا جی سر اسلام آباد سے کب آئیں تھوڑے دن ہوئے وہاں سے ملازمت کیوں چھوڑ دی رمشاہ نے ایک نگاہ حیدر زمان صاحب کی طرف دیکھا اور اس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حیدر زمان صاحب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے جب رمشاہ کے خوب آنسو بہ چکے تو وہ بولے لو اب آنسو خوش کرو اور ممکن ہو تو مجھے صحیح صورتحال بتا دو اور نہ جانے کیوں رمشاہ کی زبان کھل گئی ایک ایک لفظ اس نے حیدر زمان کو بتا دیا حیدر زمان صاحب خاموشی سے سن رہے تھے پھر انہوں نے کہا اشتہار دیکھ کر آئی تھی جی سر میرا کارڈ گھم کر دیا ہوگا نہیں نہیں سر سب کچھ گھر میں ہی رہ گیا ہم بس ضرورت کی چیزیں لے کر آ گئے ہم اب ملازمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہو جی سر میں تمہارے والد سے کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہوں گا اندازے سے بتاؤ حیدر زمان صاحب کا سوال بڑا عجیب تھا اس نے چونک کر انہیں دیکھا پھر گردن چھکا لی بولو رمشاہ تم بہت بورڈ لڑکی ہو اچھے فیصلے کر سکتی ہو بہت عزت اور بے حد احترام کرتا ہوں میں تمہارا وہ بس میں کیا کہوں نہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے جو انسانوں کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے اقبال شاہ صاحب نے غلط ہی کی اپنے آپ کو تم سے بے تعلق ظاہر کر کے انسان فرشتہ بننے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن بڑا فرق ہوتا ہے انسان اور فرشتے میں اور ظاہر ہے یہ فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اچھے اور نیک کام کرنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن فرشتہ کبھی نہیں بن سکتا وہ خیر چھوڑو بتایا نہیں تم نے سر ابو آپ ہی کی عمر کے ہوں گے اگر جمالی صاحب زندہ ہوتے تو تمہارے بارے میں اچھے انداز میں سوچتے نہ بیٹا دیکھو میں تمہاری روشن پیشانی اور روشن آنکھوں کی پیش گوئی کر چکا ہوں قدرت نے مجھے اگر یہ موقع عطا کیا تو میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میں سمجھی نہیں سر میرے پاس یہاں بہت کچھ ہے گھر میں بھی بہت کچھ ہے لیکن میں کوئی بے تکی روایت کوئی بے تکی مثال قائم نہیں کروں گا ایک آفیس ہے جسے میں تین دن میں ٹھیک کروا دوں گا تم اس میں اپنے کام کا آغاز کرو گی اور یہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں خود تین نئے پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں اور اس کے لئے مجھے یقین کرو اسلام آباد تمہارے پاس جانا تھا میں اقبال شاہ صاحب سے یہ کہتا کہ میری پسند کا کام وہ لڑکی کر سکتی ہے چنانچہ مجھے اس سے یہ کام کرا کے دیا جائے اب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہیں آگئی ہو بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھو انشاءاللہ تعالی تم یہاں پر سکون طریقے سے کام کرو گی اور میں اپنے تمام تر تعلقات سے کام لے کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کا راستہ دکھاؤں گا سامین کرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بھر وقت آپ تک پہنچ سکے رمشا شدت حیرت سے گھنگ رہ گئی تھی پھر حیدر زمان صاحب نے اسے بہت سی باتیں بتائیں اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ابھی کچھ لمحے قبل وہ کہہ چکے تھے کہ انسان کبھی فرشتوں کا ہمسر نہیں ہو سکتا لیکن وہ تو فرشتوں جیسا ہی عمل کر رہے تھے امی کو آ کر پورے واقعات سنائے تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگیں انسان کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کریں اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے ہی عطا کرتا ہے اور عطا کرنے والی ذات اسی کی ہے حیدر زمان نے جو کچھ کیا وہ ناقابل یقین تھا انہوں نے ایک سادہ بورڈ اس خوبصورت آفس کے بڑے دروازے پر لگوا دیا تھا اور یہ سادہ بورڈ جس پر صرف ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے دیکھ کر رمشا کو حیرت ہوئی حیدر زمان صاحب نے کہا اس پر اپنی پسند کا نام خود لکھو گی فیلحال اس پر کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہیں صرف میرا کام کرنا ہے بعد میں اس نام کا انتخاب تم خود کرو گی بڑا عجیب بڑا جذباتی فیصلہ تھا یوں لگتا تھا جیسے حیدر زمان صاحب اس کے دل میں جھانک سکتے ہو بہرحال اس نے اپنے دفتر کو اندر سے دیکھا اس کی توقع سے کہیں شاندار تھا دو دن میں حیدر زمان صاحب نے یہ سب کچھ کر ڈالا تھا ناقابل یقین سی بات تھی پھر حیدر زمان صاحب نے فون پر اس سے کہا اور بہتر ہے کہ میں تمہاری طرف سے کچھ اشتہارات دے دوں اپنے لئے ساتھیوں کا سیلیکشن کر لو ایک چپڑاسی تین کلرک ایک سیکریٹری کسی ایسی لڑکی کو اپنی سیکریٹری بناو جو تمہارے میار پر پوری اترے سر ابھی اس کی اتنی جلدی تو نہیں ہے بس ایک چپڑاسی کافی ہوگا نہیں بیٹے دیکھو میں روزانہ دو گھنٹے تمہارے ساتھ گزاروں گا اور تمہیں آفس ہینڈل کرنے کی تربیت دوں گا کچھ کام ضروری ہوتے ہیں میری بات مان لینا زد مت کرنا ٹھیک ہے سر پھر اچانک ہی اسے آئیشہ کا خیال آیا آئیشہ گریجوئیٹ تھی ایک فرم میں ملازمت کرتی تھی اس نے آئیشہ سے تذکرہ کیا آئیشہ کہنے لگی کہیں یہ نہ سمجھیں زمان صاحب کہ تم نے اپنے رشتہ دار اکٹھے کرنا شروع کر دیئے ہیں نہیں میں بات کر لوں گی ان سے حیدر زمان صاحب نے بھی آئیشہ کو بے حد پسند کیا تھا اور خوش ہو کر بولے تھے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی بس سمجھ لو سیکریٹری کی حیثیت سے آئیشہ کا انتخاب ہم نے خود کر لیا اور اس کے بعد زمان صاحب نے ہی آئیشہ کی تنخواہ کا تعین کیا تھا آئیشہ سکتے میں رہ گئی تھی یہ تنخواہ اس کی موجودہ تنخواہ سے بہت زیادہ تھی لیکن بہرحال یہ قصے کہانیاں بھی انسانی زندگی سے ہی متعلق ہوتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی رمشہ کہ اس کی زندگی کو اتنا سہارا ملے گا لیکن اپنی مہارت کی بنا پر جو کام اس نے کیا در حقیقت وہ حیدر زمان صاحب کی کاوشوں کا بدل تھا حیدر زمان صاحب نے باقائدہ بہت سے لوگوں کو رمشہ کا کیا ہوا کام دکھایا تھا اور بڑے بڑے ماہر سیول انجینئر اپنی زبان سے کہہ بیٹھے تھے کہ رمشہ کی شخصیت باکمال ہے اس کے بعد کام کا بقائدہ آغاز ہو گیا رمشہ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں جن فرزند علی صاحب نے اسے سہارا دیا تھا رمشہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا حیدر زمان صاحب کے بے حد اسرار پر اس نے نئے مکان میں رہائش اختیار کی اور فرزند علی کی سکول کی ملازمت ختم کرا کے اپنے ساتھ لے گئی اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا دیکھئے چچا جان آپ کو سکول کی ملازمت سے جو معافظہ ملتا ہے اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آئیشہ کی تنخواہ کی شکل میں کر دیا ہے باقی اپنے واجبات آپ وصول کر کے اپنے طور پر ان کا جو دل چاہے کریں جہاں تک معاملہ آئیشہ کا اور میرا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد ہے بیٹی میں کیا کہوں میری تو زندگی کا ایک اساسہ ہے یہ بزرگ بچوں کی بات مان لیا کرتے ہیں اگر زد ایسی نہ ہو جس سے کوئی نقصان پہنچے میں اپنا ایک گھر بنا چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم تنہا ہو جائیں امی اکیلی رہیں توبہ اور مشل لبنہ کی دوستوی کو ترسیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں آپ کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی میں نہیں بیٹے ٹھیک ہے جیسا تم چاہو اور اس کے بعد فرزند علی کے ساتھ وہ نئے شاندار گھر میں منتقل ہو گئی خوابوں کی تعبیریں مل رہی تھی لیکن ابھی تک دفتر کے باہر لگا ہوا بورڈ سادہ تھا وہ حیدر زمان صاحب کی ایک ایک انعیت کا صلح انہیں واپس کر دینا چاہتی تھی اس کے بعد ہی اس بورڈ پر اپنی پسند کا نام لکھوانے کا حق اس نے اپنی محنت اور ذہانت کی انتہا کر دی تھی دفتر کے کام بھی بڑھتے جا رہے تھے لیکن وہ دن رات اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ان پروجیکٹس کی تکمیل کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ سوچتی رہتی تھی پھر یہ کام مکمل ہو گئے حیدر زمان صاحب بے حد خوش تھے تمام حلقوں میں وہ اسے متعارف کراتے رہے تھے انہوں نے بڑے کھرے انداز میں ایک ایک پیسے کا حساب کیا اور ہر چیز کی قیمت لگا کر اس فرم اس مکان اور باقی تمام لواز بات کا مالک انہوں نے رمشا کو قرار دیا رمشا نے احسان مندی سے حیدر زمان صاحب کو دیکھا تو وہ کہنے لگے دیکھو رمشا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ایک اندھا اعتماد کر کے اتنی بڑی ذمہ داری تمہارے شانوں پر ڈال دی تھی بات اصل میں یہ تھی کہ میں نے وہاں اکبال شاہ کے پاس تمہارا جو کام دیکھا تھا اسے دیکھ کر ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بے پناہ ذہانت کی مالک ہو معلومات کرنے سے معلوم ہوا کہ تمہارے والد جمالی صاحب ایک بہترین آرکیٹیکٹ تھے اور تم نے انہی سے یہ سب کچھ سیکھا ہے میں نے بے شک ایک رسک لیا تھا لیکن مجھے اس کا جو ریزلٹ ملا ہے تم یقین کرو مجھے دلی مسررت ہوئی ہے کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پورے اعتماد کے ساتھ کام جاری رکھو یہ سب کچھ جو میں نے تمہارے لیے کیا تھا اب تم پر احسان نہیں رہا بلکہ اتنا ہی معافضہ مجھے دوسری کسی فرم کو ادا کرنا پڑتا چنانچہ محبت کے ہر احساس کو ذہن میں رکھو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جہاں تک احسان مندی کا تعلق ہے تو اس کے لیے اظہار محبت ہی سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے کیا سمجھیں جی سر اس نے کہا اور حیدر زمان صاحب اسے دیکھنے لگے پھر آہستہ سے بولے کچھ تو ادائیگی کر دو ہمارے ان احسانات کی میں سمجھی نہیں سر کبھی غلطی سے انکل بھی کہہ دیا کرو اچھا لگے گا تمہاری زبان سے یہ خواہش ہے ہماری اس کی گردن چھک گئی اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا سر حیدر زمان صاحب کے سینے پر رکھ دیا آپ انکل ہی نہیں میرے لئے میرے ابو کا مقام رکھتے ہیں شاید میرے ابو بھی اپنی کاوشوں سے اتنا کچھ نہ کر پاتے کیونکہ ان کے پاس یہ ذرائع نہ تھے اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹے بہت بڑا مقام دیا ہے تم نے مجھے ایدر زمان نے کہا رمشاہ کو ایک پر اتمنان زندگی مل گئی تھی ان تمام ہنگام آرائیوں نے بہت سے نا خوشگوار لمحات بھلا دیئے تھے لیکن بزرگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے فرصت کے ایک دن جبکہ ڈرائنگ روم آباد تھا تینوں بچیاں کھیل رہی تھی فرزند علی نے رمشاہ اور آئیشہ کو اپنے پاس بلا کر کہا آج ہم تم دونوں سے ایک مشکل کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت تم ہمیں چھوٹا اور خود کو بزرگ سمجھو رمشاہ اور آئیشہ مسکراتی نگاہوں سے فرزند علی اور سائرہ بیگم کو دیکھ رہے تھے ماحول خاصہ دلچسپ ہو گیا تھا فرزند علی صاحب جہاں دیندہ انسان تھے اور پوری عمر کا تجربہ ان کی زندگی میں شامل تھا انہوں نے کہا بھئی رمشاہ بیگم اور آئیشہ بیگم انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوا کرتے ہیں بچپن میں سکول کی تعلیم ماں باپ کی اطاعت اور اس کے بعد کھیل کوت جوانی میں زندگی کے دوسرے لوازمات بڑھاپے میں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا اور بہرحال پھر شام ہو جاتی ہے تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے کچھ کہنا اس لئے غیر مناسب ہے کہ تم خود سمجھدار ہو رمشاہ ماشاءاللہ جو کچھ تم نے کیا ہے اسے دہرانے بیٹھوں تو خود کو شرمندگی ہوگی اس احساس کے ساتھ کہ میرے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے میں شاید اس کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوں یا تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں اور ایسا ہے میرے دل میں بارہا یہ خواہی شبری ہے کہ دل کھول کر تم سے تمہاری تعریف کروں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ہے اس لئے کہ تمہارے مساج سے واقف ہوں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے ہمیشہ مجھے بہت بڑا مرتبہ بہت درجہ دیا ہے بس اسی حق کو مدے نگاہ رکھتے ہوئے تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی چچا جان بلا وجہ اتنی تمہیز باندھی آپ نے سیدھا سادھا سوال کر ڈالتے اب یہ بتاؤ زندگی کے ساتھی کا انتخاب کب کرو گی ایک لمحے کے لئے رمشا کے رنگ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اور کوئی سمجھ سکا ہو یا نہ سمجھ سکا ہو لیکن سائرہ بیگم نے یہ تبدیلی پوری طرح محسوس کی تھی اور ایک لمحے کے لئے کانپ کر رہ گئی تھی تاہم انہوں نے محسوس کیا کہ رمشا نے خود کو بھرپور طریقے سے سنبھالا ہے اور پھر وہ پر سکون ہو گئی چچا جان زندگی کا ساتھی صرف شوہر ہی تو نہیں ہوتا آپ سب ہماری زندگی کے ساتھی ہیں یہ بچیاں ہیں کبھی کبھی انسان کو صرف اپنی لئے ہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اگر کچھ لوگ ان سے منسلک ہوں تو پھر اپنے آپ کو ان کی شکل میں دیکھ کر وہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج تو نہیں تمہیں احساس ہے بیٹے کہ تمہارے الفاظ کتنے بے ربط ہیں کوئی ربط نہیں بن رہا پھر جو کچھ کہنا چاہتی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا چچا جان آپ یہ بتائیے کہ میں نے شوہر کے بارے میں کہہ کر غلطی تو نہیں کی ہے آپ اس وقت ہمارے بارے میں یہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا ہاں تو دیکھئے آئیشہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے اس میں اگر اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اگر اس نے زمانے کے مظالم کو خود پر جیلنے کا فیصلہ کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ کامیابی حاصل ہو جائے جہاں تک میرا مسئلہ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایسا تصور تک نہیں ہے دنیا کی ہر بات مان لوں یا اس بارے میں غور کروں یا آپ مجھے اس کے لیے اپنی پسند کی آزادی بھی دے دیں تو انتہائی آجزی کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ ایسا کبھی نہ کہیں میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی اور مجھے یقین ہے کہ اپنی زندگی کو میں ان بچیوں کے سہارے آئیشہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے بڑے پرسکون طریقے سے گزار جاؤں گی میری ساری محنت سارا تجربہ اب ان بچیوں کے لیے مخصوص ہو جانے دیجئے میں خود اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی ہاں اگر آپ آئیشہ سے یہ سوال کریں تو اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں کہ لبنہ کو میں سنبھالوں گی آئیشہ اس کی فکر نہ کرے آئیشہ نے چونک کر رمشاہ کو دیکھا پھر پتھرائے ہوئے لہجے میں بولی اور جس دن مجھے اس کے لیے مجبور کیا گیا میں خود کشی کر لوں گی ارے باپ رے نہیں بھائی یہ بچیاں تو بقاعدہ بغاوت پر آمادہ ہو گئیں بھابی جان سائرہ بیگم کے موں سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی ویسے بارہا انہوں نے اس بارے میں سوچا تھا آخر بیٹی کی ماں تھی توبہ اور مشل تھی جو بڑی تیزی سے جوان ہوتی جا رہی تھی ان کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا قدرت نے ہاتھ تھام لیا تھا تو کوئی مالی پریشانی دامنگیر نہیں رہی تھی لیکن بہرحال رمشاہ کے بارے میں بھی ان کے ذہن میں کچھ تصورات تھے لیکن وہ حقیقت بھی جانتی تھی اور بارہا انہوں نے سوچا تھا کہ رمشاہ کو اندر سے ٹٹولیں اس کمبخت شاہد کی غلازت رمشاہ کے ذہن سے دور ہوئی ہے یا نہیں لیکن حمد نہیں کر سکتی تھی بیٹی کچھ ایسا ہی روپ اختیار کر چکی تھی رمشاہ نے جو انداز اختیار کیا تھا اس کے بعد فرزند علی صاحب نے اس کی غیر موجودگی میں سائرہ بیگم سے کہا اصل میں اس لڑکی نے اپنی زندگی کا جو مقصد بنایا ہے اس میں تحلیل ہو گئی میں اس کی فطرت کا تجزیہ کر سکتا ہوں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھا بھی اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے نہ تو عائشہ اور نہ وہ ہمارے کہنے سننے سے اس بات پر راضی ہوں گی چاہے ہم ان کے سامنے کیسی ہی شخصیت کو کیوں نہ لے آئیں اب ان معاملات کو وقت پر چھوڑ دیجئے قدرت نے ہمیں موقع دیا تو ہم دیکھ لیں گے ورنہ وہ خود ہی کبھی نہ کبھی اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیں گی سائرہ بیگم ایک تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی بہرحال ماں تھی عارضوں کا ایک طفان دل میں تھا لیکن ہر عارض تو پوری نہیں ہو جاتی یہی کیا کم تھا کہ بیٹی نے بیٹی ہو کر وہ کر دکھایا تھا جو بڑے بڑے نہ کر سکیں پھر رمشاہ نے اس بورڈ کے سادہ تختے پر جمالی سکائنوں کا سائن جگ مکا دیئے اس کا افتتہ سوچ دبا کر حیدر زمان صاحب نے کیا تھا رمشاہ جذباتی انداز میں آدھے گھنٹے تک اس بورڈ کے سامنے کھڑی رہی تھی اسے مبارک وعدیں مل رہی تھی لیکن وہ سکتے کے سے انداز میں جمالی سکائنوں کو دیکھ رہی تھی بہرحال اس فرم کا نام خاصی شہرت اختیار کرتا جا رہا تھا اور اب سٹاف بھی بڑھانا پڑ رہا تھا چنانچہ امارت میں بھی توسیع کی گئی اور سٹاف بھی اچھا خاصا بڑھایا گیا کئی لڑکے اور لڑکیاں رکھے گئے تھے کئی آرکیٹیکٹ اب یہاں کام کر رہے تھے اور انہی میں سجاد بھی تھا سجاد ایک اشتہار کے جواب میں آیا تھا اور اس نے انٹرویو کے دوران کچھ اس قسم کا اظہار کیا تھا کہ رمشا نے اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا اور بولی سجاد صاحب آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں سامین کرام آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر دو جس کے مصنف ہیں ایم میراہت اور یہ اس سلسلے کی قسم نمبر ترتالیس تھی اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے